اور اس کے علامہ پلی بھیت میں سپاکیا دھکشو اکلیش یادب نے کیا کچھ کہا ہے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں سب چھین لیا انہوں نے فلائے اوبر بھی بن گیا اور بھی کام ہوتے سب روک دیا لیپ ٹوپ بھی بچوں کو بانٹ دیا تھا سماجوادیوں نے انہوں نے کہا کہ ہم بھی دواب کرتے ہیں اپنے لیپ ٹوپ بانٹنے میں ہم جاتی اور دھرم کے آدھار پر لیپ ٹوپ دیتے ہیں جو سماجوادی سرکار میں لیپ ٹوپ بٹے ہوں گے وہ ابھی بھی چلنے ہوں گے بتاؤ چلنے کی نہیں چلنے جس مولے جس گاؤں میں پہنچا ہوگا ابھی بھی چلنے ہوں گا اور جب بٹن دباتے ہوگے اون کرنے کے لیے نوجوان جانتے ہوں گے تو نیتا جی کے اور ہماری تصویر ہی دیکھتے ہوگے آپ ہم تو بابا جی سے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تصویر خراب لگ رہی بھی اپنی تصویر لگوالے تھے آپ بھی تو اچھے دیکھتے ہو اس لیے کم سے کم مدد تو کرتے لوگوں کی گریم محلاؤں کو ہم سماجوادی پینشن دینے لگے تھے بینہ بھیدواب کے آبادی کے حساب سے دے رہے تھے جو جتنی آبادی کا ہے اس حساب سے دے رہے تھے پینشن لہے وہ پینشن بھی روگ لی اس لیے ہم گریم ماتوں بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے گھوشنا پتبے لکھا تھا کہ سماجوادی لوگ آئیں گے تو ان کو دگنی کر دی جائے گی پینشن اب ہم کہنا چاہتے ہیں دلی میں جا رہے ہیں کانگریز تو چھے جار کا سپنا دکھا رہی ہے ہم لوگوں نے تو پانس سو کر کے دکھایا تھا چاہے وہ بگلانگ ہو چاہے بدواب پینشن ہو سب کو تین ہزار روپے سے زیادہ دینے کا کام سماجوادی لوگ کریں گے جس طریقے سے سماجوادی پینشن دیتے تھے اپنی ماتوں بہنوں کا سمان دینے کام کریں گے پیلی بھید کی جنتہ کو نیا پسند ہے کوئی نئی پارٹی پسند ہے تب ہی نیا پردھان منتری بنے گا جب نیا لوگ سوا میں پہنچ کے جائے گا ماں گڑھوندن کا اسی لئے ہم نے کہا کہ اسی لئے میں نے کہا آپ سے کہ نیا کوئی جیتے گا تب ہی نیا بھارت بنے گا تب ہی نیا پردھان منتری بنے گا اور ماں گڑھوندن کے بعد تو ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے گنہ کیوں پیدا کر دیا آپ نے گنہ کیوں بورے ہو آپ گھنٹی کا بٹن دبائیے اور ہندی خبر سے جڑ جائیے